جہاں پر ایک لڑکے کو ایک یود نوجوان کہیں گے اس کو اپنا ہی دوست قتل کرتا ہے جہاں ناظرین بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ساؤت کشمیر انتناک سے اس وقت کی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک یود کو اپنا ہی دوست اس کا قتل کرتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ یود جو ہے یعنی کہ یہ نوجوان جو ہے اس کی ایج جو ہے وہ ففٹین یورز بتائی جا رہی ہے اور ڈرینیج کے پاس اس کی باڈی مل جاتی ہے جس کے بعد اس کو نزدیکی ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے اور اس ہسپٹل کے بعد اس کو جی ایم سی انتناک شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹورز اس کو مردہ قرار دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کیا یہ آج کی ہی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے کیسز آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں اسے پہلے کی بات کریں تو کافی سارے ایسے کیسز مرڈر کیسز جو ہے ہم نے آپ تک پہنچائے اور یہ بالکل ہمارے کشمیر میں ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ ابھی کی خبر جو ہے یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کشمیر میں ہو رہا ہے اور ساؤت کشمیر اردناک سے اس وقت کی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک دوست نے دوست کا ہی قتل کیا رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آپس میں تو تو میں میں ہو گئی اس کے بعد ایک دوست نے دوسرے دوست کا قتل کیا رپورٹس کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈرینیج کے پاس اس کی باڈی مل جاتی ہے جہاں پر پہلے اس کو نازدی کی ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے اور وہی سے اس کو جی ایم سی انتاک شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز اس کو مردہ قرار دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ کیسز جو ہے یہ اکثر ہمیں ٹی وی سیریلز پر دیکھنے کو ملتے تھے سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے تھے کرائیم پیٹرول وغیرہ میں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن یہی کیسز جو ہے یہ آج ہمیں ہمارے کشمیر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمارے کشمیر کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے ہمارا کشمیر چاہے کشمیریت کے نام سے پہچارا جاتا تھا بائیچارے کے نام سے پہچارا جاتا تھا اور قتل کی تو بات ہی نہیں تھی کہ قتل کیا یہاں پر ہوتا وہی آج ہمیں قتل کیسز مرڈر کیسز یا ڈرگ کیسز ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ روز ہم آپ تک ایسے آئے دن ایسے ریپورٹس پہنچاتے ہیں تو وہی میں آپ کے لیے ایک بار پھر سے دھوڑاوں کہ سوٹ کشمیر انتناک سے اس وقت کی خبر سامنے آ رہی ہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوٹ کشمیر انتناک میں جو ایک دوست ہے وہ اپنی دوست کا قتل کرتا ہے اور ڈرینیج کے پاس آپ خود سوچیں کہ ڈرینیج کے پاس اس کی بوڈی مل جاتی ہے دونوں کے بیش میں تو تو میں میں ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈرینیج کے پاس اس کی بوڈی مل جاتی ہے پہلے اس کو نازدی کی ہسپٹل لیا جاتا ہے وہاں پر اس کو جی ایم سی انتناک شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز اس کو مردہ قرار دیتے ہیں آپ پولیس کی بات کریں تو پولیس نے انویسٹگیشن جاری کی ہے حالانکہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا یہ ففٹین یورز اس کی ایج بتائی جاری ہے پولیس کی بات کریں تو پولیس نے نوٹس جاری کی ہے اور انویسٹگیشن بھی سٹارٹ کی ہے اب کیا کچھ پولیس انویسٹگیشن کرتی ہے وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیگر آپ دیٹس کے لئے آپ ہمارا ساتھ بانے رہے اور دیکھتے رہے دامے درشان